آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت لوگوں نے بہت دن سے کلپنا کی تھی کہ یہ دن کب دیکھنے کو آئے گا آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا جس کے بارے میں آج دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑ دونوں ہی بات پچھلے کئی سال سے اس دیش کے کونے کونے میں نہ جانے کتنے لوگوں نے سوچا تھا ایک دن ہوگا جب جن لوگ پال یہ ماما صرف جن لوگ پال نامک سنسا کا نہیں تھا میں نے بار بار کہا یہ لوگ پال کی نہیں لوگ بل کی لگتا اس لڑائی میں لوگ اپنے آپ کو اپنی طاقت دیکھنا چاہتے تھے سن 2011 سے لے کے پچھلے چار سال تک تک یہ جو جن لوگ پال ہے یہ لوگوں کی کشمتہ لوگوں کی طاقت لوگوں کے سنکل کا پرتیق بن گیا تھا اس لیے میں کہتا ہوں آج کا دن ایک ایسا زین ہے جس کے بارے میں بہت لوگوں نے سوچا ہوتا کہ یہ دن کب آئے گا لیکن آگیا کیا وہ دن میں وہ نہیں آیا وہ دن میں کیونکہ آج جن لوگ پال کے نام پہ ہمیں جو مل رہا ہے آج جن لوگ پال کے نام پہ ہمیں جو مل رہا ہے یہ وہ جن لوگ پال نہیں ہے جس کے لیے اس چھوٹی سی بچی نکل کر آکی ہوگی انہا جی کے سٹیج پہ جا کے یہ وہ جن لوگ پال نہیں ہے جس کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے انشن کیا تھا ایک انہاں دکھ رہے تھے ساتھ میں سیکھڑوں لوگ انشن کیے جا رہے تھے یہ وہ جن لوگ پال نہیں ہے جس کے لیے ہر گاؤں میں ہر کسپے میں لوگوں نے اپنے گھر سے بھار نکل کے مومبتیاں جلائیں تھیں یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو دن جن لوگ پال کو پاس کرنے کے نام پر آئے گا اس دن ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ ہوگا ایسا چھل ہوگا جو آج ہو رہا ہے آپ سب لوگ آپ سب لوگ پچھلے چار دن سے لگاتار یہاں چوکی داری کر رہے ہیں روز جب اسمبلی یہاں بیٹھتی ہے آپ لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ اس دیش کے ان لاکھوں لوگوں کے پرتیق کے رون میں یہاں بیٹھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی آشا جنہوں نے اپنی امید اس جن لوگ پال پہ لگائی تھی لیکن اس کے بدلے میں کیا ملا آج سنیوگ سے اس سرکار کے ایک پڑے پردینی دی مرکوئی ٹیلیویزن سٹوڈیو میں مل گئے رات کو نو بجے آپ وہ پروگرام دیکھ لیں گے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ پورے دیش کا سب سے مجبوط لوگ پال بن رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں بدھائی ہو جس لوگ پال کی کلکنہ کی تھی وہ آگیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں جیسے لوگ پال ہیں ان میں سب سے شکت لوگ پال آ جا رہا ہے تو آپ ایسا کہو مجھے کوئی ایک چیز بتا دو میں ان کا زیادہ نہیں اگر دیش کا سب سے شکت لوگ پال آپ بنا رہے ہو کمسکسک چیزیں تو ہوں گی تو دوسروں سے بہتر ہے آپ کی آپ مجھے ایک گنا دو ایک بات بتا دو جو آپ کے ڈلی کے لوگ پال بل میں ہے جو پڑوسیوں کے لوگ پال میں نہیں ہے جو اترا کھنڈ کے لوگ پال میں نہیں ہے جو کانگریس کے بنائے ہوگے ڈلی کے لوگ پال میں نہیں ہے جو کیندر سرکار کا جو لوگ پال بل بنایا تھا اس میں نہیں کہتے بہت چیزیں ہیں میں ان کا ایک دن آ دو نا تو کہتے ہم وہاں پہ سمفتی جب کریں گے بھرشتہ چاریوں کی میں ان کا یہ تو ہر لوگ پال بل کی اندر لکھا ہوا ہے پھر کہتے ہم اپرادی کو عمر قید دلوائیں گے میں ان کا یہ بھی لکھا ہوا ہے اب دوسری فاتھ یاد رکھئے قید سجا دینے والا لوگ پال نہیں ہوگا وہ تو کوئی جج ہوگا لوگ پال تو صرف اپنی جانچ کر کے اس جج کے پاس بھیجے گا اب پگلے جانچنے لگے میں نے کہا اب آپ عزاجات دیں تو میں آپ کو گنوا ہوں کئی چیزیں جو پروسیوں کے راجے میں جو آپ کے لوگ پال میں نہیں ہیں میں نے اتراکھن کا ایکجیمپل دیا وہ کہتے اتراکھن کا ہم نے بنوایا تھا ان کا بہت اچھی بات ہے سچ بات یہ ہی ہے اتراکھن راجے کا جب لوگ پال کا بن رہا تھا تو پرشاند بھوشن اور عربند کی اجلیوال نے منایا تھا میں نے کہا بھائی سچ بات ہے آپ کو شرے ملنا چاہئے سب کو ملنا چاہئے لیکن وہ جو اتنا اچھا بنوایا تھا جو دوائی آپ نے پڑوسی کو دی تھی کہا وہاں بہت اچھی دوائی ہے وہ دوائی پھک دیو نہ کھائی آپ نے جو دوائی پچھلے سال آپ نے گھر میں لا کے رکھی تھی کہا تھا دنیا کو کہ میں دوائی کھانے جا رہا ہوں پر دیکھو یہ کانگریسی اور یہ پی جے پی بالے مجھے کھانے نہیں دے رہے اس لیے میں ایک بار نہیں سو بار اس کرسی کو لات مارتا ہوں پر جب کرسی آپ کو اچھے سے مل گئی تب دوائی کی پڑیا کیوں نہیں بھولی آپ نے یہ سوال ہوتا ہے میں نے پوچھا ہوں کہ بھائی یہ بتا دو کہ پچھلے سال ہی جو آپ نے بل بنایا تھا اس میں اور آج میں کیا کیا فرق ہو گیا دنیا کیا کیا بدل گئی ہے پچھلے ایک سال میں دنیا میں کیا بدلاب ہو گیا جو آپ کو اپنا لوگ پال بدلنا پڑا وہ کہتے ہیں وہی ہے وہی ہے میں نے کہا پھر یہ کمار بشواس والی باتیں نہ کرو وہ کہہ رہے تھے ڈکٹو وہی ہے کومہ یہی ہے میں نے کہہ وہ والی باتیں چھوڑ دو کیونکہ سنیوک سے میرے ہاتھ میں دونوں میں دکھا دوگا اس آئم آئے باتیں نہ کرو وہی تو نہیں ہے پر یہ بتاؤ کہ بدلا کیوں کہنے لگے کہ کانون تو بدل سکتا ہے بدلتے ہیں کانون تو میں نے کہا بھائی جرور بدلتے ہیں لیکن کوئی وجہ تو ہو بھی ہے کیا ہو گیا پچھلے ایک سال میں دنیا میں برشتہ چار بدل گیا کیا برشتہ چار مکڑنے کے طریقے بدل گئے کیا کوئی نئے کانون دنیا میں آگئے کیا نہیں تو آپ کا بل کیوں بدل گیا کہتے ہیں کوئی جادہ بڑے بتلاب نہیں ہیں میں نے کہا آپ اجازت دے تو گنوا دو میں نے کہا یہ لوگوال کی نیوکتی کی بات آپ نے بدل دی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے بعد انہ کے سجھاو آکے ہم نے اسے ٹھیک کر لیا میں نے کہا بھائی یہ فروڈ بھی ٹھیک کر لو آپ اپنا پہلی بات تو یہ کہ انہ کا جو سجھاو ہے وہ تو وہ سجھاو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں انہ کیا کہتے ہیں آج ہم نے پورے بارہ منٹ کی فلم پورے میڈیا کو دکھا دی شانتی بوشن کی تھے پسانت بوشن کی بھی تھے ہم نے سارے میڈیا کو دکھا دی کہ انہ کیا کہتے ہیں انہ کل پھنے میں بیٹھ کے اس پشت روپ سے کہتے ہیں میں نے آرام سے پوچھ لیا ہے سب لوگوں سے سمجھ لی یہ بات اور یہ دو ہجار چودہ کا فل ہی مجھے چاہیے اور کوئی مجھے نہیں چاہیے میں نے کہا پھر بھی اگر آپ چار دن پرانی بات کہتے ہو جب آپ ان سے ملنے گئے تھے تو بھائی یہ بات سمجھنے کے لیے کہ لوگ پال کی نیوکتی صرف سرکار اور میتا جی نہیں کریں گے یہ بات سننے کے لیے آپ کو پھنے جانے کی کیا جربت تھی یہ بات تو میں ہی بتا دیتا یہ بات تو آپ اپنی سپیچ خود سننے لیں آپ کو پتا لگ جاتے کیونکہ کتنی بار کہہ چکے ہو کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بات ہے اللہ نے ہمیں کہا کہ اس میں راج نیتاؤں کے سنسیاں کم ہونی چاہیے میں نے کہا نا بھائی کم ہونے کا نیم نہیں تھا راملیلہ میدان میں ہم کیا کہتے تھے کہ لوگ پال کو چننے والی جو سبیتی ہوگی اس میں میچوریٹی ایسے لوگوں کی ہوگی جو کی نیتا اور نیتا کے دوارہ بنائے گئے نہیں تھے ٹھیک بات ہے نا تو اس لیے ہم نے وہاں کہا تھا کہ نو لوگ کن ہوں گے ان میں سے دو راج نیتا ہوں گے دو نیتا سات دوسرے لوگ پچھلے سال کے قانون میں آپ نے تھوڑا سا بدل دیا دو نیتا اور پانچ دوسرے لوگ چلو وہ بھی تھے اتنا بدلہ ہو سکتا ہے لیکن اس بار آپ نے کیا کیا چار میں سے تین نیتا اور جو کل رات کو آپ نے بدلہ کیا ہے آج جو اس کا ڈھنڈورہ پیٹے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا چار نیتا اور دو دوسرے لوگ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے کل چار لوگوں کی چینزمیتی پہلے تھی مکھے مطری نیتا بپکش سپیکر اور ایک جج سال اب کل جو انہوں نے بدلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جج کے ساتھ دوسرا جج کرتی ہے ٹھیک ہے تو دو ہو گئے گئے اور کہا ہے کہ پہلے چار لوگ مل مل گئے ایک وشش بیکتی کو چنیں گے اب جن چار میں سے تین نیتا ہیں وہ کس کو چنیں گے ایک اور نیتا جی کو چنیں گے یا ان کے بیکتی کو چنیں گے وہ جیتے اندر تو عمر جی کو بھی چن سکتے ہیں وشش تو ہیں بڑے وشش ہیں ان جیسا وشش نیتا دیکھا آپ نے کئی ساتھ سے دیکھا نہیں تو یعنی کی تین ایک کی بجائے اب یہ چار دو ہو گیا بہومت نیتاوں کی جیب میں بہومت سرکار کی جیب میں رامنان کا بھائی یہ تو رامنیلا میدان میں نہیں کہتے تھے پھر میں نے کہا یہ جو لوگ پال کو ہٹانے کا نیم ہے اس میں بھی چوری ہو گئے رامنیلا میدان میں ہم کہتے تھے کہ یہ جج کے بینا نہیں ہو سکتا صرف جج فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہم نے انہا سے سیکھ لیا انہا نے بتا دیا میں نے کہا وہ بھی بیسے آپ ہی خود کہا کرتے تھے رامنیلا میدان میں لیکن جو آپ نے امنمنٹ کیا ہے کل اس پہ بھی امنمنٹ ہوا ہے اور وہ امنمنٹ کیا ہے کہ جج سے پہلے پچھا جائے گا اور جج جب کہے گا کہ بھرشت ہے تو اس کے بعد پھر اسیمبلی میں آئے گا دو تیہائی بہومن سے پاس ہوگا یعنی کہ آدھی بیماری تو سنجھ گئی آدھی نہیں چیز دیتی ہم رامنیلا میدان میں کیا کہتے تھے کہ صرف جج سے پھلے پچھا جائے گا اور اگر جج کہتا ہے کہ لوگ پال بھرشت ہے تو اسے نکالنا پڑے گا تو آپ نے آدھی بیماری کا تو علاج کر دیا کہ اگر کوئی اماندار لوگ پال ہو تو اسے نکالا نہیں جا سکتا صرف اسیمبلی دورا کیونکہ اب جج بیچ میں آگیا ہے لیکن اگر کوئی بے ایمان ہو جس کو جج کہہ رہا ہے کہ نکالنا ہے اس کو فہاد اپر بچالو دو تیہائی بہومت تو آپ کے پاس ہے تو یہ بات تو آپ نہیں کہتے ہیں رام نیلا میدان میں کیا ہوا کیوں بدل گئے میں نے کہا یہ دو باتیں چھوڑ دو باقی باتیں گل لو بھائی رام نیلا میدان میں ہم کہتے تھے پار درشتہ ہر چیز جنتہ کے سامنے ہونی چاہیے کھلی پرکریہ سے چین ہونا چاہیے وہ پرکریہ کہاں گئی سرچ کمیٹی کہاں گئی پچھلے سال آپ نے لگائی تھی اس سال کیوں نکال دی آپ کہتے تھے کہ لوگبال کے کام میں پار درشتہ ہونی چاہیے لوگبال کی جو بھی کاربائی ہوگی وہ ویڈیو میں ہوگی اور پوری جنتہ کو اپلند ہوگی وہ والا سیکشن کیوں نکال دیا آپ نے ہم کہا کرتے تھے کہ وہاں انویسٹیگیشن جانچ کی پوری ادھکار لوگبال کے ہاتھ میں ہوں گے لوگبال اپنے جانچ افسر بنائے گا ان کے نیم بنائے گا ان سے کام کرائے گا اب لوگبال ڈلی سرکار کے طرف ٹکر ٹکر دے گا جیسے باقی سارے کمیشن دیکھتے ہیں تو اس کا کیا ہوا میں نے پوچھا اور ہم سب کو پتا ہونا چاہئے پچھلے سال کے بل میں چیف پینسٹر کا نام تھا پچھلے سال کے بل میں سورچ لکھا گیا تھا کہ جن لوگوں پر کاربائی ہو سکتی ہے اس میں مکھے منتری منتری ایم ایل اے سفروں کے شامل ہیں اس بار ہوگا ہے اس بار نام ہی نہیں ہے بھائی کیوں نہیں ہے وہ پورا کلوز ہی ہٹا دیا جس کے ان کے گورنمنٹ سرپینٹ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے پہلے تاکہ سرکاری کرمچاری کا مطلب ہوگا یہ 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 اور اس میں مکھے منتری منتری اور ایم ایل اے شامل ہوں گے اس بار سرکاری کرمچاری کی پریبائشہ ہی ہٹا دیا ایسے کئی چیزیں گلوا دی میں نے میں نے کہا بھائی یہ تو ڈکیتی ہے دن دہاڑے ڈکیتی ہے اور آپ کہہ رہے ہو وہی ہے کھڑا تو ہی بہیمداری بٹو کہہ دو مجبوریاں تھی بتا دو پچھلے ایک سال میں کیا مجبوریاں آگئی بتا دو کہ بھائی پیس ایم ایل لے آگئے اب ان کو سمحانہ بھی پڑے گا سرسر سے کم سکم بیس پچیس تو ایسے ہیں جو اگر کل کو لوگ پال بن گیا تو ان کا نمبر لگ جائے گا تو مجبوری آگئی آپ کی بتا دو مجبوری ایمانداری سے کم سے کم آدمی سمجھ دو جائے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہیں دوستو یہ آج جن لوگ پال کے نام پہ جو ہو رہا ہے یہ مجاک ہے یہ چوری نہیں ڈکیتی ہے یہ فرید ہے پر افسوس کی بات کہ کل تک جو ہمارے دوست تھے جن لوگوں پہ اس ملکوں نے بھروسہ کیا تھا کہ وہ اس لوگ پال کو لے کے آئیں گے آج وہی لوگ اس فرید کے اس ڈکیتی کے سب سے ہوا ہو رہے ہیں لیکن آج ہم یہاں صرف افسوس جتانے نہیں آئیں چوری ڈکیتی اس کی بات کرنا صحیح ہے کیونکہ یہ ہوا ہے لیکن جو حمد والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف شکایت نہیں کرتے ہیں شکایت کرنے کا کام صرف وہ کرتے ہیں جو بیچارے ہونے آپ اور میں بیچارے ہیں کیا بیچارے نہیں ہیں نا اگر بیچارے نہیں ہیں تو ہم صرف شکایت نہیں کریں شکایت کرنا رونا ارے میری پاکٹ چلی گئی ارے مار لیا ارے اس ڈکیت نے مجھے یہ کر لیا یہ شعبہ نہیں دیتا پہلی بار جب ہو جاتا ہے تو انسان کا پہلا تجھ یہ ہوتا ہے ارے کیا ہوگا لیکن اس کے بعد جو حمد والے لوگ ہوتے ہیں جو سنکلپ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ آگے سے ہونے نہیں تو دوستو آج افسوس کا دن نہیں افسوس کا دن ہو سکتا ہے ہو آج سنکلپ کا دن ہے یہ دن جس کا ہم نے انتظار کیا تھا وہ دن وہ نہیں نکلا جس کا ہم نے انتظار کیا تھا تو آج ہمیں سنکلپ لینا وہ سنکلپ کیا کہ ہم رام لیلا مینان سے جو لڑائی شروع ہوئی تھی اس لڑائی کو کم سے کم ہم نہیں چھوڑیں دوسرے لوگ بھلے اس راستے سے بھٹک گئے ہوں جب آپ لمبے سفر میں چلتے ہیں کہیں راستے میں پیڑ چھایا دکھ جاتی ہے چار دوست جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ اگر کرسی لگی ہو تو چار کر جائے آٹھ بیٹھ جاتے ہیں وہاں آپ اپنا راستہ نہیں چھوڑیں آج کا دن ہے اپنے سنکلپ کو دگنا کرنے کا آج کا دن ہے انہ آندولن کے دیش میں پرشتہ چار گروہ دی آندولن کے ان تمام صفائیوں کو جوڑنے کا آج کا دن ہے گھر گھر یہ سمدیشہ لے جانے کا آج دوپیر کو شانتی بوشن جی یاد دلا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ جن لوگ پال کا بدھےک بنا اسے بنانے والے پانچ لوگ شانتی بوشن انہ ہجارے سنتوش ٹھگڑے پرشانت بوشن اور اربند کیجریب ان پانچ لوگوں نے مل کے یہ جن لوگ پال کا بل بنایا تھا شانتی بوشن جی نے پوچھا آج ان پانچ میں سے چار لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بل نہیں تھا جو ہم نے بنایا تھا آپ کہہ دو پرشاند بوشن آپ کے خلاف ہیں آپ کہہ دو شانتی بوشن جی نے آپ کے خلاف بیان دیا تھا لیکن بھائی یہ جسٹس سمدوش اگڑے تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھے پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جاؤں گا نہ کسی کے پکش میں نہ کسی کے خلاف کوئی جسٹس سمدوش اگڑے آپ کے بل کے خلاف کیوں بول رہے ہیں اور یہ انہ آزار ہی بھی کہہ رہے ہیں کہ دو آزار چودہ کب بل چاہیے یہ وہاں بل کبول نہیں ہے اس لیے کہ سچ یہی ہے اور یہ سچ ہمیں اور آپ کو جنتا تک لے کے جانا ہے آج ہماری جنبیواری بنتی ہے کہ ہم ایک نئی شروعات کریں گے جیسے رام لینہ میدان سے رام لینہ میدان سے پہلے شروعات ہوئی تھی جنتر منتر میں بہت زیادہ سنکھیہ نہیں تھی وہاں کبھی کبھی لوگ کہتے تھے پی بی والوں کی سنکھیہ زیادہ ہے لوگوں کی سنکھیہ کم ہے لیکن جب سنکلپ سے لوگ نکلتے ہیں تو کارواں بڑھتا جاتا ہے تو بس ہمیں سنکلپ سے چلنا ہے اننار اندودر کے جنگو پال اندودر کے سپائی اس دیش کے کونے کونے میں ہیں گاؤں گاؤں میں ہیں ہر قسمے میں ہیں ہر مولے کے اندر سپائی ہیں آپ کو مجھے ہم سب کو ان سب تک سندیش لے کے جانا ہے اور آج ان سب کی طرف سے ان لاکھوں لوگوں کی طرف سے ہمیں یہاں پہ سنکلے نا ہے کہ ہم جیسے رام نیلا میدان میں سچ اور ستا کا سنگھرشتہ ستا بڑی بیلڈنگ کے اندر تھی اور سچ سڑک کے اوپر میدان پہ کھڑا ہوا تھا ٹھیک ویسے ہی آج بھی سچ اور ستا کی لڑائی ہے ویسے ہی آج ستا بیلڈنگ کے اندر ہے رنگا رنگا ارکر تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے اور سچ سڑک کے اوپر پڑا ہے دوستو ہمیں اس لڑائی کے شروع کرنی ہے اور اس لڑائی کے شروع کرنے کے لیے میرا انورد ہوگا کہ ہم دو چھوڑی جیزوں سے شروع کریں ایک چھوٹے پرتیک سے ہم اس لڑائی کے شروع کریں اور اس کے بعد ایک کام کریں چھوٹا پرتیک ہے یہاں اسی سڑک پہ تھوڑا سا آگے جا کے چھپیس نمبر راجپور روڑ چھپیس نمبر علیپور روڑ چھپیس علیپور روڑ وہ جگہ ہے جہاں اس دیش کے سمدھان کے نرماتا بابا ساہر ہم بیٹ کر رہا کرتے تھے اب وہاں پہ ایک راشتی سمارک بن رہا ہے میں آپ سے انورد کروں گا کہ ہم وہاں تک چلیں سو دو سو قدم میں شاید پانچ سو قدم ہوگا وہاں تک چلیں وہاں جا کے محبتیاں رکھیں اور اس دیش کے سمدھان کے نرماتا بابا ساہر ہم بیٹ کر کے سامنے کھڑے ہو کے سنکر کریں کہ اس دیش کے سمدھان کو بچانے کا برشت آچار کو ختم کرنے کا سنگرشم جاری رکھیں